السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو میں آج آپ کا پیارا دوست تیمور رانا تمام بھائیوں کو رانا افیشل اسٹیش میں کچھ حمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے اس چینل پہ بہت سارے بھائیوں کو سستی زمینات کی ویڈیو ملتی ہیں اور میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ یہ جو وقت یوں سامنے لے یہ دور چل رہا ہے اس دور میں جتنی بھی میں اپنے بھائیوں کو سستی زمین دکھاؤں تاکہ میرے بھائیوں کے دل مطمئن ہو اور وہ اس سستے دور میں کچھ جو ہے اپنی پراپٹی بنا سکیں تو یہ جو میرے فیلال تو ابھی میں یہ سڑک ہے تو یہ دوبارہ بن رہی ہے تو اس کے ساتھ کچھ رکبہ ہے جو فارسیل ہو رہا ہے رکبہ بھی کچھ نہیں ہے آٹھ مربع ٹوٹل رکبہ ہے یوں سمجھ لیں چار سو اکڑ تو یہ رکبے کی ایک طرفہ ہے یہ رکبہ جو کہ فارسیل ہو رہا ہے اس رکبے میں آپ کو ہر وہ چیز ملے گی یوں سمجھ لیں کنوں کے بغاد پودا بھی ہر ایک ملے گا جیسے آڑو کا پودا ہو جائے نار وغیرہ مطلب جو سمجھ لیں جو کچھ سمجھنا ہے سمجھیں اور بیما اس میں ایک آپ کو جو ہے کوٹھی بھی ملے گی یوں سمجھ لیں کہ دو تین منزل ہے پرانا مکان ہے تو دی اس کی شکل جو ہے وہ کوٹھی کی صورت میں ہے یہ دیکھیں تو کچھ وہ پودے جو بڑے بڑے ہیں وہ اپنے یہاں سے وہ اکھاڑ لیں گے بقایا جو رکبہ ہے چار سو اکڑ آٹھ مربع وہ یہ فارسیل کریں گے تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست رکبہ ہے اور اس رکبے کو جو ہے نہری پانی کی سہولت موجود ہے یہ رکبہ یہ دیکھیں چیک کریں آپ یہ نہری پانی ہے یہ نہری پانی ہے اس رکبے کو نہری پانی کی سہولت جو کے موجود ہے تو اس مہنگائی کے دور میں آج اپنے بھائیوں کے لیے صرف اور صرف آٹھ لاکھ پر اکڑ کے حساب سے میں اپنے بھائیوں کو لیے ایک زرخیز اور عباد رکبے کی ویڈو لے کر حاضر ہوں تو اس رکبے کی جو اگزیکٹ لوکیشن ہے وہ بچے کلا ہے اس کا تحصیل کوٹ مومنزلہ سرگود ہے آٹھ لاکھ پی اکڑ کے حساب سے سہل کریں گے اس رکبے میں تمام خصوصیات جو کے موجود ہیں بہت سارے بھائی مجھ سے جو شکایت کرتے ہیں کہ یار رکبہ جو ہوتا ہے وہ آپ جو کہ زیادہ بنجر دکھاتے ہیں اور پرائس کی بھی رکبے کے سر حساب سے ہی ہوتی ہے دو لاکھ تین لاکھ ریتلا رکبہ ہوتا ہے تو سہملہ اس کی تنی پرائس ہوتی ہے تو آج کچھ اپنے بھائیوں کے لیے ایک نیا یوں یوں سمجھ لیں کہ بہترین رکبہ آٹ کلاس سبردست زرخیز رکبے کی ویڈو لے کر حاضر ہوں تو اس سے تو میرے بھائیوں کا دل بھی مطمئن ہو جائے گا پرائس سے شاید نہ ہو پرائس زیادہ ہے رکبے کے حساب سے ہے اس میں کماد کنوں کے بغات اور پٹھے وغیرہ بہت کچھ جو ہے انہوں نے فصل لگائی ہوئی ہے تو یہ جن بھائیوں کا رکبہ ہے وہ یوکے میں ہوتے ہیں تو وہاں سے ہی انہوں نے میرے سے کال پر رابطہ کیا انہوں نے کہا بھائی بچے کو لانکھ رہنے والے ہو میں نے ان کے پھر ساری ڈیٹیل دی نہیں نہیں تو پھر انہوں نے مجھے کہا ہمارا رکبہ ہے کچھ چلے جائیں تو یہاں پہ وہ کچھ ان کے جو کام کرنے والے ہیں پھائی مزدور ٹائپ انہوں نے کہا سر یہ رکبہ ہے واقعی سیل کر رہے ہیں تو آٹھ لاکھ کے حساب سے کافی ساری پالٹیاں لگی ہیں لیکن ابھی تک سیل نہیں ہوا تو ان کو شاید پتہ نہیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو سڑک جب رکبے سے گزر جاتی ہے تو رکبے کی پرائس جو کہ آتا آت جو کہ اوپر ہو جاتی ہے تو یہ رکبہ ہے نہائیت اہم رکبہ ہے اس سڑک دیکھ لیں بے شاک یہ دیکھیں سڑک بن رہی ہے ساری اور چار سو اکڑ جو یہ رکبہ ہے نا میں یہاں سے کیمرہ جتنا بھی زوم کر لوں جتنا بھی زوم کر لوں یہ چار سو اکڑ میرے اس کیمرے میں جو ہے کہ نہیں آ سکتے انچائی پہ بھی شاید کھڑا ہوں تب بھی کیونکہ یار چار سو اکڑ معمولی سے نہیں بات ٹوٹلی رکبہ سارا سیل کریں گے ٹوٹلی چار سو اکڑ جس بھائی کو زیادہ رکبے کے ضرورت ہے وہ کینڈلی میں نیشے ڈسکریپشن میں نمبر مجود ہے رابطہ کریں ٹوٹل اوریجنل رکبہ کا اگزات وغیرہ کلیر ہے تو اس رکبے کو تقریبا تقریبا پندرہ سے بیس کلومیٹر کے بعد کوٹ مومن انٹرچینج بھی لگتی ہے لاہور جانا ہو تو پھر اسلام آباد جانا ہو تو مطلب اس رکب کا جو ٹوٹلی رستہ ہے یہ یوں سمجھ لیں یہ جو رستہ ہے یہ سیدھا سیدھا کوٹ مومن سے جا کے نکلے گا اتنی یہ سڑک جو ہے وہ بنا رہے ہیں ساری تو ایک اوپر ہے بمپر اوپر جس بھائی نے خریدنا ہو رابطہ کریں ڈسکریپشن میں نمبر مجود ہے بہت ہی اپورٹل رکب ہے دیر نہ کریں شکریہ اللہ حافظ